ہاں جی اسلام علیکم اچھا جو ہم ٹاپک آ رہے تھے اس میں نیکس جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے کیولئے بیہیوئر اور بریلیم میں نے آپ سے ابھی دسکس کیا لیتھیم کا ٹھیک ہے میں نے بولا کہ لیتھیم ہمارا وانے میں موجود ہے فرسٹ پہ جس لئے اس کا بیہیوئر ڈیفرنٹ ہے باقیوں سے یہ طرح بریلیم ہمارا ٹو اے میں موجود ہے اس کا بھی بیہیوئر اپنے باقی ایلیمنٹ سے جو گروپ میں موجود ہیں اپنے گروپ میں جو اس کے موجود ہیں سیکنڈ ایل میں ٹھیک ہے ان سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کے ہمارے پاس پانچ پوائنٹس ہیں پانچ ہی آپ کر لیں ٹھیک ہے ایزی ہیں کوئی مسلائنی ہے اس میں ٹھیک ہے پہلی بات آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ بریلیم جو ہے ڈیفرنس جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کا باقی ممبر سے وہ ہے بریلیم ہار ہے بہت ہار ہے آئیرن کی طرح ٹھیک ہے اور اتنی ہار ہے کہ ہمارے پاس گلاس جو ہے آپ کے پاس جو شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر سکرچ یا یہ مطلب وہ سکرچ مطلب کہ وہ نشان وغیرہ چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہار ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ باقی الکلائی نرث میٹل سے سوفٹ ہے لیکن جو فرسٹ ای گروپ ہے الکلائی میٹل کا ان میمبر سب سے یہ ہار ہے اپنے میمبر میں یہ سوفٹر ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ای میں میلٹن بوائلنگ پوائنٹ اس کا ہائے ہوتا ہے جی ریڈیوسنگ ایجنڈ کے طور پر کام کرتا ہے مطلب کہ کسی میں سے بھی آپ کے پاس اکسیجن نکال سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے نکال کے اپنے ساتھ اس کو مکس کر لیتا ہے بریلیم اور یہ بریلیم اکسائیڈ بنا دیتے ہیں بریلیم اکسائیڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لیئر بن جاتی ہے پھر فردر اٹیک نہیں ہوتا ہے اس طرح بریلیم ہمارے پاس اسی طرح اکسیڈیشن جو ہے وہ مشکل سے کرواتا ہے ریڈیوسنگ اچھا ہے اکسیڈائزنگ ایجنڈ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ بریلیم اکسائیڈ جو ہے وہ کوٹنگ ہو جاتی ہے اس کی اسی طرح بریلیم ہمارے اپنے ہی میمبر سے بھی رییکٹ کر جاتا ہے گروپ کے ٹھیک ہے اور جبکہ اس کے دوسرے میمبر ایسا کام نہیں کرتا ہے تو بریلیم ہمارے پاس جب اینے ہوئے اس سے ریک کرے گا تو بریلیم جو ہے وہ سوریم برائیلیٹ بنا دے گا اور ساتھ میں ہمارا جو ہے ہائیروڈن نکل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی پیکلیر نیچر ہوگی اب اس کے بھی آپ آسانی سے پوائنٹس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ بائلنگ پوائنٹ ٹھیک ہے ہائی کا بنا سکتے ہیں ایزاریز ریوسنگ ایجنٹ کا بنا سکتے ہیں ریزیسٹنس ٹورز اوکسیڈیشن کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے پوائنٹ بنا کے آپ اس کو کورٹ سکتے ہیں نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے that is your 2.3 والا ہے ٹھیک ہے 2.3 میں ہمارے پاس بہت امپورٹن ٹاپک ہے یہ ہمارا اس میں ہم کیا کریں گے ہم اپنی کمرشل پریپریشن کریں گے سوریم کی سوریم مطلب میٹل کی اینے پوزیٹیو کی ساری اینے کی اور کس طرح کریں گے ڈاؤن سیل سے کریں گے سیل آپ کو پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے سیل کے اندر بیٹے جی دو آپ کے پاس کامپنٹ ہوتے ہیں ایک اینور ہوتا ہے اور ایک ایتھوڑ ہوتا ہے اور ایک امپارٹمنٹ یا ایک آپ کے لیششے کے ہم نے وہ جار ٹاپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمارا ایک سیل تیار ہو جاتا ہے جس میں الیکٹریسٹی یا تو پڈیوس ہو رہی ہوتی ہے یا پڈیوس کارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے this is the cell ٹھیک ہو گیا یہ ایتھوڑ ہوتی ہے کلیر ہوگی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا سوریم میٹل کو تیار کرنا ہے کس طرح تیار کریں گے ہم اپنی الیکٹریسز کریں گے الیکٹریسز کا مطلب یہ ہوتا ہے بجلی یا الیکٹریسٹی پاس کرا ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے لائسز کرنی ہے ٹھیک ہے کس چیز کی کریں گے لائسز کس کو تھوڑو پڑیں گے ہم ہم اصل میں کیا کریں گے سوریم کلورائیڈ لیں گے ٹھیک ہے سوریم کلورائیڈ نے سی ایل لے کے سولیڈ ہوم میں آپ نے لینا ہے اس کو پانی شانی میں مکس نہیں کرنا اس کو ہم نے الیکٹریسٹی کے ذریعے ملٹ کروانا ہے ٹھیک ہے ملٹ کرنے سے وہ کیا ہوگا ملٹ ہو جائے گا سولیڈ ہے نا تو ملٹ تو ہوگا ٹھیک ہے ملٹ ہونے سے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس جو سوریم ہم پھر ہم وہاں سے سپرٹ کر سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ملٹنگ پوائنٹ جو آپ کے پاس ہے نا سوریم کلورائیڈ کا وہ 801 ہے بہت ہائی ٹیمپریچر ہے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سائز کے اندر کالسیوم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ملٹنگ پوائنٹ 801 سے تھوڑا نیچے ہو کے 600 تک ہو جائے اس طرح کیا ہوگا ہمارے پاس electricity کی بچت ہو جائے گی تھوڑی سی ٹھیک ہے نا یا وہ جلانے کی بچت ہو جائے گی اتنا جو 200 ڈگری کام ہو آیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک سیل آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوں گا تصویر ضروری ہے آپ نے لازمی بنانی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے تصویر میں چارج ہے کیتھوڑ پہ آپ کے پاس ریڈکشن ہوگی انوڈ پہ آپ کے پاس اکسیڈیشن ہوگی یاد رکھیں کلیر ریڈکشن مینز کہ الیکٹرانز ایڈ ہوں گے اکسیڈیشن مینز کہ الیکٹرانز ریموو ہوں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو ایک ڈوم لائک جی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بابلز نظر آ رہے ہیں بنتے ہوئے اور یہاں سے اوپر سے آپ کو کیلسیوم سی ایل ٹو جو ہے وہ باہر کو نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اوپر سے ہم اینے سی ایل بھی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے رائٹ سائٹ سے آپ کو اینے جو ہے وہ نکلتا بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری ارینجمنٹ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہے اور اس کو ہم نے ڈوٹ آپ کو کاربن ہی ہوتی ہے یہ جو کچھ کانسل کا سکھا ہوتا ہے یہ کاربن ہوتا ہے اس کو گریفائٹ بولتے ہیں بلاک کلر کا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈوم رکھا ہے ڈوم کیا ہوتا ہے ایک بڑی سسراہی ٹائپ سمجھ لیں ٹھیک ہے کالسیوم کلیکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے کہ تھوڑا آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ کپر یا آئرن کی ہمارے پاس بارز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے آئرن سکرین سے لائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ارینڈمنٹ کیا ہوتی ہے بڑے آرام سے آپ کے الیکٹر کرنڈ کو پاس کرنے دیتی ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں سوریوم اور کلورین واپس آپس میں ملکے اینی سیل بھی نہیں بناتے ایک سوریوم اپنے رستے پہ ہو جاتا ہے کلورین اپنی طرف کو چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے سیپریٹ ہو جاتی ہے چیزوں ہوتا یہ ہے بیٹا جی کہ سوریوم میٹل جو ہوتی ہے وہ سپیشل کمپارٹمنٹ سے ہم باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سیل کیونکہ کلورین تو بیٹا گیس ہوتی ہے گیس تو آٹومیٹکلی خود ہی اوپر چلی جاتی ہے خود ہی لیتا ہو جاتی ہے اوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو تو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو مسئلہ مین ہے وہ سوریوم میٹل کئی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے اس سل سے آپ کو 99% جو ہے وہ پیور آپ کے پاس سوریوم مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب اس کا question دو طرح کی آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ہیلا question جو آ جاتا ہے وہ تو overall ہی آ جاتا ہے کہ پرپیئر کریں آپ سوریوم میٹل کو بائی ڈاؤن سلز ٹھیک ہے اس میں آپ میں سارا ہی لکھنا ہے اس کو تصویریں بھی بنانی ہے آپ بہتلا پکچر بھی بنانی ہے اور سیل کی اور آپ نے اس کو پورا لکھنا بھی ہے میکنیزم ٹھیک ہے یا صرف وہ دو چیزیں وہ ایک جو اور چیز دیتی ہے وہ صرف یہ دیتیتا ہے کہ آپ advantages بتا دیں ٹھیک ہے کہ اس process کے down cells کے advantages کیا ہیں یا آپ کو تین advantages نظر آ رہے ہوں گے very important short کے long کے ساب سے بھی advantages یہ ہیں کہ metallic foal نہیں create ہوتی metallic foal مطلب کہ آپ آرام سے easily سوریم کو mix جو ہے اس سارے کام سے separate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے tension نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو ally دا کرنا ہے اس طرح ہمارے پاس liquid sodium جو وہ آرام سے collect ہو جاتی ہے material cell کے وہ بھی اپس میں ایک دوسرے سے attack نہیں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نا تو مضوع آپ میں mix نہیں ہوتے ہے کوئی چھوڑ نہیں بنتی ہے رام سے separation ہو جاتی ہے جو processes ہوتے ہیں جو reactions ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس cathode کے اوپر ہمارے پاس کیا اور ہوتی ہے پہلے 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 بتایا ہے reduction electron اس نے حاصل کرنے ہوتے ہیں اور anode پہ کیا اور پہ oxidation electron remove اور یاد رکھیں جو electron ایک remove کر رہا تھا وہ electron کسی دوسرے نے اس time میں لے لینا ہوتا ہے کہ اور سے نہیں آنے ہوتے electrons ٹھیک ہے دیکھیں جیسے anode پہ کلسیم کلورین جو electron اپنا خارج کر رہی ہے ون electron وہ ہی ون electron جو sodium ہے آپ کے پاس ن وہ حاصل کر کے na neutral میں چلا جائے گے یہ جو neutral na ہے یہ ہی آپ کی metallic sodium ہے اور اوپر آپ کیا ہو رہا ہے na cl جو ہے ون a positive and negative change ہو رہا ہے تو یہ آپ کے بڑا بڑا ایک سال نظر آ رہا ہے اس میں کیا چیز محل ہو ہیں let's see sorry hydro oxide na o h na o h اس میں کیا پیاری چیز نظر آ رہی ہے let's see کہ ہمارے پاس یہاں پی ایک بڑا ہی پیار سا اس نے ایک ڈبا دیا ہو ہے solid سا ٹھیک ہے اس پورے ڈبے کو ہم سٹیل ٹینک کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ایک اور بیکر رکھا ہو ہے that is your catch basin catch basin یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا nao h بنے گا وہ اس میں گتا جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اوپر پھر ایک arrangement اس طرح کی بنائی ہے ہم نے ایک اس بس ڈایفرام بنائی اس بس ڈایفرام بنائی اس کو ایک اور چمبر بنا دیا ایک اور کمرہ ٹائپ بنا دیا اس کے درمیان میں اس نے گریفائیڈ کا انوڈ رکھا ہے ٹھیک ہے لہ نکلنے کے لئے جگہ بنائی ہے کہاں سے آئی کر رہ رہی ہیں کہاں سے آئی ہائی ڈای دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نی سی لی کو بھی اس نے سلوشن فارم میں دارک بلو آپ کو نظر آ رہا ہے سلوشن فارم میں بان رہا رہا ٹھیک ہے اب یہاں میں نے بات سمجھا رہی بات کہ دونوں ہی cases میں ہم sodium chloride ہی use کر رہے اس کا فائدہ ہم سستہ ہوتا ہے بڑے اظرام سے آپ چیزیں سستی سستی میں بن جاتی ہیں جو بھی آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھے جو سلوشن ہوتا ہے اس کو برائن بولتے ہیں برائن برائن ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم صوری حی ڈرائی بنا کے سر بچے چوتھی لائن سے بنا ہوتا ہے سٹیل ویسل موجود ہوتی اس پس ڈائف رہ ایز ایک خاص لیول تک آپ نے اپنا برائن سلوشن بھی لے لیا ہے ٹھیک گریفائی کا نوڈ ہے وہی کاربن والا یو شیپ میں موجود ہے اور سٹیم جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو رہی ہوتی ہے اور ارام سے نکل جاتی ہے پائپ کے ثروف کیاس ہے نا کوئی مسئلہ ہی نہیں صحیح ہے اور جو ہمارے پاس ہم نے کیا بولا تھا میں نے بولا ہے نا سی ایل کا سلوشن ملت ملت یہ ہے نا سی ایل پلاس ایج ایج او ہے تو آپ کا بننے گا جو وہ بن رہا ہے آپ کا یہاں پہ ایج پلاس ایج پلاس سی ایل ٹھیک ہے تو سی ایل ٹو تو نکل گئی رولا مقاب کا ٹھیک ہو گیا اب بچھے جو آگیا سوریم ہیرو اکس ایج وہ آپ کے پاس ہرام سے جیسے بنے گا ویسے ویسے drops کی فارم میں نیچے گرتا رہے گا سہی ہے الیکٹر لائیس جب تک ہوتی رہے گی آپ کلورین وہاں سے نکلتی جائے کلورین الیکٹرون نکال کے جا رہی ہے وہ water لیتا اور آپ OH بنا دیتا اور ساتھ میں H2 gas نکل جاتی ہے اب یہ جو پیچھے NaCl میں سے Na positive بنا تھا NaCl تو نکل رہی ہے Na positive بھی تو پیچھے رہے گیا نا صوریم کا صوریم کلرائی آئیٹ جو دو چار پرابلمز آپ کو آ سکتی ہیں اس کا solution بھی انہوں نے دیا آیا ٹھیک ہے تو اب جو question ہے آپ کا وہ ایک تو سیمپل یہ آگیا کہ پرپیئر کریں کمرشل لیول پر صوریم آئیوک سائیٹ یا ایک اور اسی طرح جیسے پیچھے میں نے بتایا ایک اور question جو پوچھ لیتے ہیں کہ ایسے کریں بتا دیں کہ ہم دو کون سی پروble ہمارے پاس آ سکتی ہیں اس سارے process میں جو دو پروble ہمیں majorly focus ہیں وہ آپ کو پوائنٹ بتا دیا پہلی جو پروble ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو chlorine gas وہ OH negative جو آپ نے produce gas کے سارے کر کے آپ کے پاس OCL negative plus water بنا دیں hypo klorite ائن بنا دیں possibility here reaction ہو سکتا آپ نے اپنی مرضی ستو نہیں نا کرانا ہوتا وہ to chemicals کا مرضی ہوتی ہے اگر اگر second problem ہو سکتا ہے کہ hydro oxide ائن OH negative آپ نے بنائی ہے وہ 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 اٹھیں اور جا کے anode پہ چلے جائیں وہ اپنا electron خارج کریں کیونکہ OH negative مطلب ایک electron پہ فارغ بیٹھا ہے negative form میں وہ خارج کریں اور OH negative جو ہے وہ آپ کا oxygen کی form خارج ہو جائے O 2 بن جائے وہاں پہ gas ہے وہ بیوڑ جائے گی ٹھیک ہے تو مسئلہ ہو جائے جب oxygen gas ملے گی کالورین gas کے ساتھ وہ دونوں آپس میں ایک اور نئی چیز بنا سکتی ہے تو سارا آپ کا reaction upset ہو جائے گا اس کا solution کیا ہے پہلا solution ہم نے اسپسٹوس diaphragm لگا دیتے diaphragm مطلب کہ separate کرنے کے لئے ہوگا یہ کہ جیسے OH negative بنا Na positive سارا react کرے گا ٹھیک ہے اور وہ بجائے اس کے ساتھ OH negative react کرتا ہے وہ Na positive سارا react کرے گا اپڑے ارام سے ہمارے پاس sodium cathode کی طرف آئے اور پہلی problem کو solution یہ ہو گیا second problem جو آپ کا ہے oxygen نہ بن جائے وہ یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے کہ جو anode ہے سائیڈ آپ کی اس کا level ہے اس میں جو brine کا level تھوڑا اونچا رکھیں ٹھیک ہے higher رکھیں اس طرح کیا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس کی طرف کو جائیں گی cathode کی طرف کو جائیں بجائے اس کے وہ anode کی طرف واپس آئیں جیسے ہم کہہ رہے نو hydro oxide anode کی طرف جائیں لیکن نہیں جب anode اوپر level رکھیں گے تو وہ بہاو جو ہوگا وہ کس کی طرف ہوگا اوپر جگہ سے نیچ جگہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے سولہ فیصد آپ نیچ مل جاتا ہے اور اس کو مزید کام کر کر کے ساتھ آپ اس کو 50% نکال سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اور 1% اس میں نیچ کی impurity رہ جاتی ہے تو کافی سستہ طریقہ ہے آپ کے پاس ریکشن کو کرنے کہ پہ پہ فلیرو کی بات کو مسئل مسائل ہو تو اسے بسکس کر لیں